سپیکر ایاز صادق اہدے سے مصطافی سسٹم سے لڑائی مسائل کا حل نہیں اسلام آباد میں چیم اگوئیوں کا بازار گرم پارلیمنٹ پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے بعد سپیکر قومی اسمبلی بند گلی میں جا پہنچے کیا کریں کیا نہ کریں ایاز صادق مصطافی ہوں گے افواہیں گردش کرنے لگیں اصل حقیقت کیا ہے صحافی نجم سیٹھی کی چڑھیا نے اندر کی خبر دے دی پارلیمنٹ میں کریک ڈاؤن اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ سنگین ہو گیا وزیراعظم معاملے پر خاموش ہیں تو سپیکر ایاز صادق کی دانب سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سپیفہ دے دیں اس حوالے سے سینئر صحافی تجزیہ کار نجم سیٹھی نے بڑا انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ ایوان میں بلاول بھٹوں کا بیان بہت اہم ہے کہ جو حکومت آج کر رہی ہے وہ کل اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بھی حکومتی اقدامات سے خوش نہیں کیونکہ سارا ملبا تو ان پر ڈالا جا رہا ہے اب اگر حکومت ہی نے کچھ نہیں کرنا تو پھر کوئی اپنی حکومت لے آتے ہیں نجم سیٹھی نے کہا کہ حکومت پر آپوزیشن کا بھی دباؤ ہے اور دوسری جانب سے بھی پریشر اسی وجہ سے آیاز صادق نے یہ بات کی ہے کہ وہ کیا کریں بہتر ہے وہ ستیفہ ہی دے دیں نجم سیٹھی نے کہا کہ جس دن آیاز صادق کا ستیفہ آیا وہ حکومت کی جانے کی شروعات ہوگی لیکن ایک بات کلیر ہے کہ ستیفہ دیں گے نہیں ہیں بلکہ مانگا جائے گا دوسری جانب سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے تحریک انصاف کے گرفتار ارکان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگے جس میں پی ٹی آئی ارکان اپنی اپنی آپ بیٹی بتاتے رہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں امین نیز نے کہا کہ ان کے ساتھ رویہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی بڑے مجرم ہوں جواب میں سپیکر ایاز صادق نے کہا کہ آپ کے ارکان کی جانب سے اداروں کے حلاب بات کی جاتی ہے بار بار ایسی گفتگو مناسب نہیں سسٹم کے ساتھ لڑائی سے مسائل حل نہیں ہوتے